اچھا جی لارچ کلاس میں ہم لوگ نے بات کی تھی بیسک ڈیجٹل سگنیچر کے اوپر کہ ہم لوگ ایک پرٹیکلر میسج کو ہم لوگ ایک ہیشنگ الگورثم جو کہ اگریڈ ہیشنگ الگورثم ہوتا ہے دونوں نے جس پہ اگری کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ایک میسج کو ڈالتے تھے اس سے آپ کے پاس ایک ہیش کی جس کو ہیش ٹوٹل بھی کہتے ہیں آپ کا میسج ڈائجسٹ آپ بناتے تھے اس کو میسج ڈائجسٹ بنانے کے بعد آپ اس میسج ڈائجسٹ کو سینڈر کی پرائیوٹ کی سے ہم لوگ انکرپٹ کرتے تھے تاکہ وہ آپ کا ڈیجٹل سگنیچر بن جائے جب بھی ڈیجٹل سگنیچر کی بات ہے اور انکرپشن کی بات ہے سینڈر کی پرائیوٹ کی سے اس کو ہم لوگ انکرپٹ کریں گے پھر ہم اس کو بھیج دیتے تھے دوسرے انڈ پہ ریسیور جو ہے اس کو پھر لیتا تھا اس کو ڈیکرپٹ کرتا تھا آپ کو جو میسیج ڈائیجیسٹ اس کو ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے کس سے پبلک کی آف سینڈر سے سینڈر کی پبلکی سے اس کو ڈیکرپٹ کریں گے ڈیکرپٹ کرنے کے بعد ہم اس میسیج کو اس پرٹیکلر میسیج کو سیم ہیشنگل گورت ہم کے اندر ڈالیں گے ایک نئی اپنی خود سے ہیشنگ ہیش کی یا ہیش ٹوٹل کریں گے دونوں ہیش ٹوٹل کو کمپیر کریں گے اگر سیم ہوا تو یہ تھا پورا سوالات دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں پہلا کوششن ہے آپ کا دیجیل سیگنیچر تو دیجیل سیگنیچر آپ لوگ کے لیے نیا ورڈ ہو سکتا ہے اور آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر نے ٹوپی کر رہی ہے اور اس میں آپ کو نہیں پڑایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا تھا جو ایس 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 ڈاک اس سے اچھا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور یہاں پر فل آن ٹاپ نوچ کے ٹیچر پڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے اس کو بتائیں ہم نے اپنا ایڈریس بتایا کس کو اشنگ آثورٹی کو سب چیزیں بتانے کے بعد ہم نے اپنا نام اپنا ایڈریس میرا سین آئی سی نمبر میرا فون نمبر میری انفرمیشن میرا ایڈریس سب چیزیں بتانے کے بعد ہم نے اس کو ایک طریقے سے اشنگ آثورٹی کو ویریفائی کروایا کہ میرا جو بزنس ہے میری جو آرگنائزیشن ہے ایٹ ایس ویریفائیڈ اور سب چیزیں آثنٹک ہیں اس میں ہر ایک چیز جو ہے آپ لوگ کی آہ ٹرسٹڈ آرگنائزیشن ایک طریقے سے یہ سب چیزیں میری ایک آرگنائزیشن نے آکے اس جو کہ سی اے جس کو کہتے ہیں سیڈیفیکٹ آثورٹی وہ آکے یہ چیزیں میری چیک کرے گی کہ بھائی کیا یہ ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن ہے یا نہیں ہے ٹرسٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک سیڈیفیکٹ بنا کے دے گی کہ بھائی ہم اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں ہم اس پر فل آن بیلیف کر سکتے ہیں آپ لوگ پیمنٹ ٹرانسفر کرنی کر سکتے ہیں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ سبتمبر تک سیڈیفر ختم کروائے گا تو یہ کروائے گا اور اگر اینڈ آف سیٹمبر کروائے گا تو یہ کروائے گا یہ سواب ٹرسٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ واری بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی سیڈیفیکٹ پر موجود ہوں گی کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں آپ کے سیڈیفیکٹ پر آپ کے سیڈیفیکٹ پر یہ اور پبلک کی جو میری پبلک کی ہے جو اگر مجھے کسی کو پبلک کی دینی تو میں اپنا ڈیجلل سیڈیفیکٹ اس کو دوں گا آپ یہ لو اس کے اندر پبلک کی بھی موجود ہیں میری اس کے بعد اس کے اندر ایک ویلریٹی کی ڈیٹ ہوتی ہے ویلریٹی ڈیٹ مطلب expiry ڈیٹ آپ کا ایسے سیڈ سیڈیفیکٹ اس نوٹ فور پرمنٹ یوز مطلب ایک دفعہ بن گیا تو آپ کا وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا ایسا نہیں ہوتا ہے انچینج رہتا ہے لیکن آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑتے ہیں ان منتلی بیسز ایرلی بیسز کے پلانس بھی ہوتے ہیں منتلی بیسز زیادہ فولو کرتے ہیں لوگ جیسے اگر میں اپنی ویب سیٹ خریدتا ہوں تو مجھے ڈیجرل سیڈیفیکٹ اس کے ساتھ چاہیے ہوگا تاکہ میں ایک ٹرسٹ کسٹرمیر کے ساتھ بانڈ کر سکوں ایک طریقے سے ٹرسٹ ان کو دے سکوں کہ میری آرگنیزیشن ایس سیڈیفائیڈ اور سیڈیفیکٹ میرے پاس موجود ہے اس کا صحیح ہے اس کی ڈیٹس ہوتی ہیں اس کی سیڈیفیکٹ کے بھائی یہ ابھی 2023 تک ویلیڈ ہے 2023 کے بعد مجھے اس کی پیمنٹ اور کرنی پڑے گی پھر اور پیمنٹ کرنی پڑے گی تو ایک طریقے سے منتلی بیسز پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں صحیح اب سوال پہ آتے ہیں what is the difference between ڈیجل سیڈیفیکٹ ایک سیڈیفیکٹ اور ایک سیڈیفیکٹ کے اندر کیا فرک ہوتا ہے پہلا نم پہلا ڈیفرنس سیڈیفیکٹ is obtained from issuing authority سیڈیفیکٹ جو ہم ایک میسیج کو دیکھ کے اس میسیج کو hatching algorithm کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر جو hatch کی آتی ہے اس کو encrypt کرتے ہیں اپنی private کی سے پھر جا کے ہمارے پاس digital signature بنتا ہے کیا مطلب ہوا certificate جو ہے وہ issuing authority سے ہم لوگ اس کو لیتے ہیں لیکن signature ہم لوگ خود create کرتے ہیں from a message پہلا ڈیفرنس پہلا ڈیفرنس کے بعد ڈیفرنس میں 2 پر آتے ہیں certificate provides authentication of owner owner کی authentication چاہیے تو you use digital certificate لیکن اگر message کی authentication چاہیے تو so use ڈیجیٹرل signature تو آپ اس سے پڑھتے ہیں اس کو certificate provides authentication of owner owner کی authentication چاہیے تو you will use digital certificate لیکن اگر آپ کو digital ایک message کی authenticity چاہیے اس کو verify کرنا ہے تو you will use digital signature صحیح ہے یہ گیا ڈیفرنس نمیر 2 3rd پہ بات کرتے ہیں certificate remains unchanged while it is valid جب تک valid ہے تو وہ change نہیں ہوگا جو information آپ کی وہاں پہ موجود ہے وہ وہاں پہ رہے گی serial number ہو گیا issuer کا signature ہو گیا سب چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی اس میں رہیں گی certificate remains unchanged while it is valid لیکن signature جو ہے آپ کا ہے digital signature جو ہے وہ message کی پر depend کر رہا ہوتا ہے وہ content کی پر depend کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا signature جو ہے وہ ہمیشہ ہر message کے ساتھ change ہوتا رہے گا new signature is created for every message ہر message کے لیے آپ کا جو hashing algorithm کا result آئے گا وہ different آئے گا صحیح ہے تو certificate unchanged رہتا ہے لیکن آپ کا signature change ہوتا رہتا ہے only signature makes use of private key signatures جو ہوتے ہیں digital signatures جو ہوتے ہیں وہ private key کو استعمال کرتے ہیں encryption کے لیے صحیح ہے تاکہ وہ آپ کا signature create ہو سکے and does not provide information information provide نہیں کرتے صرف اور صرف ایک verification کے لیے سمال ہوتے ہیں information provide نہیں کریں گے ہم سی ایم بھی آ سکتے ہیں نا سی ایم بھی آ سکتے ہیں مطلب کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب جلدی 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 چلو بات کرتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں سوال لگ لو میں بات کرتے ہیں only signature makes use of private key and does not provide information information provide نہیں کرتا ہے صرف اور صرف private key کو استعمال کر کے verification استعمال ہوتی ہے only certificate provides extra information certificate جو وہ extra information provide کرتے ہیں لیکن private key کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ بیسک آپ لوگوں نے points لکھنے ہوں گے اور ابھی فضل کے لیے یہی سے کر دوں میں بعد میں اس کے note change کر دوں گا اور یہ جیسی مجھے time ملتا ہے نا تو میں اس کو لکھ لوں گا اپنے update کر دوں گا صحیح اگر ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو صحیح جی آگے بات کرتے ہیں next question نہیں میں writing की بات کروں writing थोड़ी इसमें off है तो मैं इसको change कर दूँगा writing को content सेम दे रहेगा मुझे सब कुछ कह रहे हूं चलो अब सवाल आता है has not been altered यह हम लोग ने कल example पढ़ी थी मतलब कि किसी तीसरे बंदे ने अब बजने हमारे alter तो नहीं कर दिये किसी ने कोई changes to नहीं कर दिये तो यह आपका second step होता है सबसे पहला क्या है authentic है कि भाई सही जगा से आया non-repudiation का मतलब क्या होता है it is the assurance that someone cannot deny the validity of something क्या मतलब हो इसका definition देखके भी समझ नहीं आया अब इसको थोड़ा example से समझते है हमारे पास दो बंदे we have Abdullah and we have Taha अब यहां पे Abdullah भाई ने Taha भाई के साथ एक contract sign किया था क्या contract sign किया था क्या आप भाई मेरी website बनाके दो मैं आपको 100,000 डॉलर आपको दूँगा सभी यह contract उन्होंने sign किया sign करने के बाद उन्होंने उनको उमरमीर बेतरी है बिल्कु ऐसी है तो contract sign करने के बाद तहास आपको contract provide कर दिया कि भाई यह contract है और काम करना स्टार्ट कर दीजए तावाई ने full on रात में जाग जाक के उन्होंने website तयार की website तयार करने के बाद सब चीज़े होगे इस सब चीज़े करने के बाद अब जब पैसों की बारी आई तो तहास आपने बोला कि भाई आप के contract के मताबक आप मुझे 100,000 डॉलर दे रहे हैं अब अब्दॉल्ला भाई ने कहा कि भाई हलो यह contract मेरा है ही नहीं यह contract मैंने दिया ही नहीं इससे कहते हैं आप अपने उमर साब ने जो कहा है cannot go back on your own words आप अपने जो आपने चीज़ कही थी जो चीज बेसिकली आपने contract में sign किये अब आप उससे पीछे नहीं अट सकते सही है तो यहाँ पर उनका digital signature मौझूद है तो मैं उनको proof दिखा सकता है कि भाई यहाँ भी का contract यहाँ पर है और यह digital signature की मदद से possible है सही है जी this is not possible because of digital signature after work Abdullah denies that this contract was not sent by him यहाँ मैं आपको तीन पॉइंट समझाएं एक authenticity और एक alteration और एक non repudiation तीन पॉइंट्स इसको दमाग में रखो बाकी इसको लंबी करके लिख देना आपनी के authenticity के बारे में क्या बहुत सकते कि trusted source आए alteration के बारे में बहुत सकते कि भाई कोई document आपका जरूरी नहीं जरूरी नहीं जरूरी नहीं जरूरी नहीं जरूरी नहीं assurance government जरूरी नहीं किसमें government की involvement ही नहीं चलो जी तीसा सवाल how digital signature is produced digital signature produce कैसे होता है बनता कैसे वही same steps बस theory देख लो इसकी a message is put through agreed hashing algorithm हमें डालने के बाद हैस्टोटल मतलब हैस्ट किया आती जिसका हम लोग message भी कहते हैं फिर उस message जाज़स कम लोग private की से encrypt करते हैं this is how the digital signature is produced वही same concept जो हम लोग ने कल डिसकस्त किया था बहुत जादा डीटेल में यह सारा काम मुझे कल करवाना था आप लों को जब हम लोग कर रहें लेकिन कोई मसला है नहीं समझ आगे तो काफी है बाकी दन दे मैसेज़ डाइट इस इंक्रिप्टेंट इस इंक्रिप्ट करते हैं this is how the थोड़ी बहुत बात करेंगे an application is failed to an issuing certificate authority जिसका हम लोग सी एबोग है सही है हम लोग कि वेट 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 लिट में सी अब सही आवाज अब सही है अब सही है है हलो हलो माट टेस्टेंग टेस्टेंग चलो भी तरीट वापस आजो बस ठीक ठीक वापस आजो इस सवार को वापस से कर लेते हाव डिजिटल सिगनेचर इस प्रिद्यूस्ट इसको वापस से कर लेते हैं अब मैसेज इस पूट थू एग्रीड है शेंग अल्गॉर्थम वही सेम कॉंसेप्ट है जो हम लोगोंने अब मैसेज इस पूट थू एग्रीड है शेंग अल्गॉर्थम में डालने के बाद आप एक हैश टोटल करते में उपर बरता वह सही है क्याँ वह हम लोगोने डार्यस कनिले के आप cig ऐच्ट को मैसेज और हाइस को टोट एक लेकिन आप लोगों के स्लीविस में जो हमनों ٹوٹل مطلب ہیش کی کی بات ہو رہی ہوتی ہے سب وہ خالی ہیش کی تو نہیں صحیح ہے اس چیز کا کونسپ ٹلے رکھو اپنا کوئی وہ والی بات نہیں کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس میں بس اتنا سا کونٹنٹ ہے یہاں پہ ہیش ٹوٹل کو ہیش کی جو ہے آپ کی اس کو ہم لوگ ڈائجرس کنسل کرتے ہیں یہاں پہ آپ کس لئے بس میں صحیح ہے تو کنفیز متوست سے ہم میسیج اس پوٹ تھرو اگریڈ ہیش انگل بگا رہے تھے ہم تو پروڈیو سا ہیش ٹوٹل ہیش کی بنا لیا آپ نے also known as message ڈائجرس اس کا message ڈائجرس بھی کہتے ہیں اب جب آپ کے پاس ہیش کی بن گئی then the message ڈائجرس is encrypted with sender's private key sender کی private key symbol اس کو encrypt کرتے ہیں this is how the digital signature is produced simple concept آگے بڑھتے ہیں how digital certificate is obtained certificate کیسے obtain کیا جاتا ہے وہی ساری چیزیں basic جو ہم نے starting to discuss کی تھی application is filled to an issuing certificate authority c a کو ہم لوگ application دکھتے ہیں with some proof of identity اپنی identity کے proof کے ساتھ it could be your identity itself it could be your organization's identity تو دونوں ہو سکتی ہیں یہ سب چیزیں جائے وہ matter کرتی ہیں application ہم لکھتے ہیں certificate authority کو with some proof of identity for example name of organization address of organization تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کو بتانی پڑتی ہیں so their identity can be checked by organization registration authority organization registration authority کا کام کیا ہے identity کو check کرنا کہ بھائی یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ ساری چیزیں کس کا کام ہے organization registration authority وہ basically میری identity کو check کرے گی ہا بھائی یہ ہی address تھا یہ ہی organization کا نام ہے یہ ہی ساری چیزیں ہیں اور جب trust کر لے گی so that a digital certificate will only be issued to a trusted organization جب trust کر لے گی جب ہی جا کے آپ کا digital certificate issue ہوگا اس کے اندرساری information ہوگی وہ ابھی ہم discuss کرتے ہیں صحیح جی اب سوال آتا ہے کہ ایسی کیا کیا چیزیں آپ کے digital certificate کے اندر موجود ہوتی ہیں صحیح ہے what are the items present in our digital certificate صحیح ہے اگر وہ explain کرنے کی بات کرے تو یہ دو ہیں جن کو explain کر دینا لیکن اگر وہ صرف list کرنے کی بات کرے تو ایک میں نے list یہاں پہ تیار کیوئے آپ لوگ کے لیے تو آپ لوگ دونے چیزیں کر سکتے ہوں public key of receiver اس چیز کی بات کر رہے ہو میں بتاتا ہوں سکین شوٹ لینے لے لو جلدی سے notes میں send کر چکا ہے ارمیش گروپ پہ وہاں سے دیکھ لو صحیح ہو گیا اچھا public key of receiver نہیں ہے یہ جیسے میرا certificate ہے نا suppose کرو یہ تہا کا certificate ہے جب میرا certificate ہے تو میری public key ہوگی جس کا certificate جو certificate کا owner ہے اس کی public key سمجھائیں عمر لے رب جو owner ہے جو اس کا بلکل ہاں جو بھی owner ہوگا digital certificate کا اس کی public key ہوگی اس کے اندر certificate کے اندر موجود to encrypt slash decrypt اس کا purpose بتانے تو یہ بتا دینا کہ بھئی encrypt اور decrypt کے لئے استعمال لاتی ہے اب آپ کے digital certificate میں agreed hashing algorithm بھی موجود ہوتا ہے agreed hashing algorithm مطلب جہاں لوگ نے digital signature کے اندر concept پڑھا تھا کہ بھائی agreed hashing algorithm کو استعمال کرتے ہیں تو وہ موجود کیا ہوتا ہے agreement ہوتا کہا پہ وہ digital signature میں موجود ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ folding استعمال کریں گے for example سہی ہے تو یہ ساری چیزیں جہاں agreed hashing کے باتوں میں موجود ہیں to produce hash total slash message digest hash total بنانے کے لیے hash key بنانے کے لیے بارے میں بات ہو رہی ہیں بلکل ایسی ہے سیفر certificate کی بات کریں کہ certificate میں کیا کے چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر وہ بولے list کرنے کو تو آپ لوگ ان دو کو بھی list کر سکتے ہو اور list کرنے کے بعد اور اگر بولے کہ ان کے علاوہ بتاؤ تو آپ serial number serial number of the digital certificate name of organization ایک organization کا کیا نام ہے date valid from slash to کب سے کب تک valid expiry date کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ signature to verify it came from the issuer جس بندے نے issue کی ہے اس کا signature اس کا نام purpose of public کی thumb print algorithm certificate authority کا digital signature یہ سب آپ کو یاد کرنے ہے کہ کیا کیا چیزیں ایک certificate کے اندر موجود ہوتی ہیں تو یہ جی اچھا اب examiner جائے اس کو بہت شوق ہے آپ لوگوں ساتھ game کھیلنے کا تو examiner game کھیلتا ہے الگ الگ طریقوں سے اور ہم جہیں اس کے ساتھ game کھیلیں جب بھی verification کی بات ہو جب بھی verification کی بات ہو تو you are supposed to write the working of digital signature کون سی working کی بات کر رہو میں ہا پہ کہ بھائی ہم لوگ پروپر جو اس کا ہیشنگ الگ آرثم کے اندر ڈالیں گے پرائیوٹی سے encrypt کریں گے دوسرا اندر ریسیف کرے گا اس کو decrypt کرے گا پھر اپنے ایک ہیشنگ الگ آرثم میں ڈالے دونوں کو compare کرے گا یہ پوری working آپ کی دیجل signature کی تھی تو اگر verification کی بات ہو رہی تو you're supposed to write working off privacy کی بات ہو رہی ہو کہ کوئی اور بندہ ہماری چیز نہ سنو تو گی ہاں سب کرو رہا ہوں تینشن نہیں محمد پھر ایسی دکھا what are the items present in a digital certificate یہ ایسی ایسی سیکیوریٹی کی آج آس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر بولو احمد کوئی ایسی چیز جو انکلیر ابھی تک تو بتاؤ نہیں نہیں کیا ہوگیا خیلیت سب ہاں ابھی تو بات ہی نہیں کی سنو جب بھی بس اس چیز کو بھی دماغ میں اگر بات کر رہا ہوں چیزیں ایسے نہیں چھوڑا بھی بات ہوگی ویریفیکیشن میں جب بات کی جائے تو آپ لوگ نے ڈیجیلل سگنیچر کی ورکن کرنی ہے جب آپ سے پرائیویسی کی بات کی جائے تو آپ نے انکرپشن کی ورکن کرنی ہے اب یہاں پہ سوال دیکھو سائی اب اگزیمپل کے بارے میں بات کریں گے اکسپلین ہاؤ اسی سیمیٹرک انکرپشن is used to ensure that it is a verified message اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ بھائی مجھے اسی سیمیٹرک کی لکھنی ہے اب آپ کو یہ چیز یہاں سے دماغ میں لانی ہے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے نا بات سمجھ آئی سوال میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہے ہو سوال میں آپ کو کنفیوز کرنا چاہ رہے کہ explain how asymmetric encryption یہاں سے بچہ آیا بھائی تو مجھے رٹا ہو ہے میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں لکھ بیٹھے گا پورا پیج بھڑھ دیا مارک سیمیٹرک سیگنیچر کے کتنے مارک سیگنیچر آپ کو 0 صحیح ہے تو اس چیز کو دماغ میں رکھ جب بھی ویریفکیشن کی بات ہو رہی ہو تو آپ لوگوں کو ڈیجیٹر سیگنیچر کا آنسر لکھنا ہے لیکن اب ہم ایک اور گیم کھیلیں گے اس کے ساتھ ہم گیم یہ کھیلیں گے کہ ہم دونوں کی چیزیں لکھ رہیں گے ہم asymmetric انکرپشن بھی لکھیں گے ہم ڈیجیٹر سیگنیچر کے ورکنگ بھی لکھیں گے ہمیں نہیں پتا کہ وہ مارکسی میں کیا دے گا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ دے گا تو آپ نے لکھنا سب کچھ ہے تین پوائنٹ تو بات میسیج ڈائجیسٹ بنتا ہے میسیج ڈائجیسٹ بننے کے بعد مطلب اس کے ہیشنگ الگورتر میں ڈالا میسیج ڈائجیسٹ کیا ریسیور ری کریٹ میسیج ڈائجیسٹ مطلب ہیش ٹوٹل پھر سے کریٹ کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ بہت بڑی چیز اس کو ہلکا مطلب وہ بس کسی طریقے سے آپ کے مارس لے کے جائے گا کچھ بھی ہو جائے صرف یاد کرنا بہت آسان ہے پیپر کو مطلب جو اچھے اچھے سٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی پیپر میں اچھا گریڈ نہیں لے پاتے کیونکہ صرف پیپر آپ کا یاد کرنے کے اوپر پیپر اٹیمٹنگ ٹیکنیک ساری ایک چیز بہت میٹر کرتی سوال کو پڑھنا اس سے پچھلے پوائنٹ سے آنسر کو جج کرنا کہ یہ ہو سکتا اگر پچھلے یہ لکھا ہو سکتا یہ ساری چیزیں ہوتی بہت ضروری یہ سب سمجھ آجاتا ہے صحیح چلو اب آگے بات کرتے ایک نوٹ بناتی نوٹ بناتو دیا یہاں پہ جب بھی ویریفیکیشن کے بات ہو تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور privacy کے لئے انکرپشن تو چلو try to write both اب ایک اور سوال دکھاتا ہوں میں سوال دیکھو ذرا دیکھو اور سوال یہ والا دیکھو دونوں تقریبا سیم ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے marks دیکھنا ہے صحیح marks کو دیکھنا ہے کہ اگر اوپر سوال 2 marks ہے تو اس کے مطابق آپ سے آنسر لکھنا ہے اگر آپ کا یہ سوال 5 6 marks ہے تو آپ نے اس میں asymmetric کی بھی لکھنی ہے digital certificate کی working بھی لکھنی ہے اور signature کی working بھی لکھنی ہے question کے marks دیکھنے سب سے پہلے question کو مت دیکھو اس کے marks دیکھو identify کرو کہ اگر یہ 6 marks ہے تو 2 marks asymmetric کے 2 mark digital certificate کے 2 mark signature کے دینے کی جگہ ہوگی کیوں نہیں ہوگی بھائی زہر سی بات ہے اب points پڑھتے ہیں سب آتا ہے آپ لوگ کو پوری کہانی لکھنی ہے جو آپ کم combined کہانی لکھنی ہے ہم لوگ نے کہانی کو پڑھتے ہیں sender message is encrypted sender کا message is encrypted with receivers public یہ کون concept ہے بس چیٹ پہ جواب دیتے رہو کون کون concept سہی پہلا point ہے sender کی message تھا اس کا encrypt کی with receivers public یہ asymmetric which is provided by the digital certificate of the receiver second point which is provided by the digital certificate اب یہاں پہ آپ نے certificate بات کرنی ہے بس یہاں تک لکھتے صحیح ہے بلکل بلکل صحیح ہے آپ لوگوں نے public کی بات ہو رہی یہاں تک concept asymmetric لیکن آپ certificate بارے میں بھی لکھنا تو یہاں سے start کر which is provided by the digital certificate of the receiver so آپ نے سب چیزوں کو include کرنا agreed hashing algorithm mentioned in digital certificate اب یہاں سے بتانا کسی چیز کی بات ہو رہی ہے agreed hashing algorithm mentioned digital certificate is used on the message to produce the message digest یہاں پہ digital signature working آگئی پہلے آپ نے asymmetric کی بات کی آپ نے message تھا اس کو public key سے encrypt کیا جو کہ آپ کو ایک certificate سے ملے گا digital certificate سے آپ نے agreed hashing algorithm جو کہ digital certificate موجود تھا اس کو استعمال کیا on the message to produce a message digest hash total the message digest is then encrypted with senders private key to provide a digital signature digital signature concept آگیا وہی same چیزیں جو ہم پر پڑی ہیں لیکن اب اس کو لکھنا ہے آپ نے combined vision both the encrypted message آپ نے دونوں چیزیں encrypted message and the digital signature are sent یہ digital signature concept اور asymmetric combined ہے کہ آپ message بھی send کر رہے اور یہ بتاؤ ہاں تو ریان یہاں پہ دیکھو the message digest is then encrypted with senders private key جو message digest تھا جو کہ ایک طریقے سے hash key تھی آپ hash key کو ہم لوگ نے private key سے encrypt کیا تو وہ digital signature بن گیا message digest یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے آپ hash total key کی استعمال ہو رہا ہے آگے بڑھتے ہیں both the encrypted message and the digital signature are sent آگے والا point the message is decrypted message decrypt کیونکہ وہ public key encrypt decrypt decrypt کرنے کے بعد using the same hashing algorithm the receiver recreates the message digest concept of digital signature the two message digest are compared if they are same then the message is not altered یہ سوال ہے آپ 6 ماں کا تمہج جائیں اس طریقے سے آپ لوگ کو آنسر کرنے ہیں اپنی چیزیں تین concepts and digital signature certificate اور signature certificate اور asymmetric encryption صحیح جی لکھنا سب کچھ ہے یاد کیسے کرنا یہ سن لو صحیح ہے لکھنا تو میرے لئے آسان ہے آپ لوگ لئے مشکل ہے کہ آپ کو یاد کر نا یہ چیز سر تھوڑی انگلش اپنی ہو لیکن جواب میں keywords use کی ہیں جیسے میسیج جائے تو مارس ملیں گے مطلب کوئی انگلش تو یاد رکھنا مشکل ہے اڑے بابا اب سنو غور سے اب میں وہی چیز بتا رہا تھا جو تمہارا سوال ہے احمد سنو کبھی بھی چیزوں کو same to same یاد کرنے بیٹھو گے بہت مسئلے ہوں گے اب میں نے یہ سوال اگر میرا سیناریو دیکھو نا تو مجھے یہ سوال کی کہانی رٹی بھی کچھ بھی ہو جائے میں اس سوال کو کبھی بھی یاد نہیں کروں گا کاما پھر کاما پھر وہ پوائنٹ پھر یہ پوائنٹ مشکل ہوگی صحیح ہے کام بہت آتا ہے جب آپ پیپر کر رہے ہو تو کیونکہ آپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی اس کے پوائنٹ تو کام آتا ہے لیکن مشکل بہت ہے کیونکہ کانٹنٹ اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے اتنا زیادہ کانٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اگر اس کو ڈیٹو کوپی کرنے بیٹھ جاؤ گے تو مسئلہ ہوگا صحیح ہے اب اس سب میسج جو تمہیں ایک کہانی تمہارے دماغ میں آگئی ہے اس چیز کو لکھنا ہے بس دماغ میں رکھنا کہ چھے مارکس لینا ہے پوری کہانی میرے دماغ میں بھی لکھوں گا مجھے مارکس مل جائیں گے یاد کرنے کی اگزیکٹ 08 کا سلیوز ختم ہو چکا ہے ڈجرل سیگنیچر ڈجرل سیڈفیکیٹ کے بعد آپ لوگ کا اکتوبر نومر والے جتنے بھی ہیں آپ لوگ کا پیپر 3 9 6 08 ختم ارمیش آئیو دیر ارمیش ہے یہاں پہ ارمیش یلی سٹارٹ کر دو نہیں اکتوبر نومر چھٹی نہیں کریں صحیح اب سنو اب سنو سنو اب اس کے بعد جو کونسپٹ ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ کلاسز لیتے رو اس کے پھر تمہوں کو ٹاپکل بارس کرنے ہوں آگے کلاسز لینی ہے چپٹر 99 20 چلو ابھی آتے ہیں کونٹم کرپٹو گرافی پہ جو کیا آپ کا 9 ہاں جو اکتو بن ممبر والے وہ کر سکتے ہیں کونٹم کرپٹو گرافی ختم کرتے ہیں جلدی سے 15 20 منٹ میں کوشش کرتے ہیں کونٹم کرپٹو گرافی آپ کی چیز ہے کونٹم کرپٹو گرافی نیول آڈ ہے 9618 کے اندر پہلی چیز اب ہم لوگوں نے اس کو تھوڑے کرتے ہیں کیونکہ یہ نئی چیز کا مطلب یہ ہے کونٹ آپ کا کلیر نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں کرنے تاکہ آپ لوگ زیادہ کونٹن سمجھ کر جاؤ زیادہ کونٹن لکھ کر رہا ہو تاکہ ان میں سے کچھ چیز ہو جائیں گی صحیح کونٹم کرتے جل جاؤ کرتے چل جاؤ کرتے چل جاؤ تو جو لاز پوائنٹ ہے اس کو سٹیڈی کرنے کا مطلب ہے کونٹم فیزکس کو سٹیڈی کر رہا ہوں صحیح ہے جو لاز پوائنٹ ہے جو فنڈیمنٹل ہے اس کو سٹیڈی کرنے کے لئے آپ لوگ پڑھو گے اجیب چپٹر ہے مطلب آسان ہے تھوڑا اور عجیب سبھی ہے تو اگ دی اینڈ کونٹم فیزکس میں کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے فوٹون کی انرجیز ہوتی ہیں سب چیزیں آپ کو کلکلیٹ کرنی ہوتی ہے فیزکس اندر ای ٹو میں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بزارا فوٹون فوٹون کیا ہوتے ہیں فوٹون are the smallest particles smallest packets sorry smallest packets of electromagnetic energy and they carry visible lights فوٹون کیا ہوتے ہیں اس کا ایسے سمجھ لو پلس ایسے سمجھ لو چھوٹی چھوٹی lights کی dots سمجھ لو آپ کے بالکل فنڈیمنٹل پارٹیکل ہیں پکٹ of light packet of energy photons ہم لوگ استعمال کریں ایسی ابھی کے زمانے میں آپ لوگ استعمال کرتے تھے اپنا data send کرتے تھے by using electrons ایسی ہی chargers chargers کی فورم میں اپنا data send کرتے 0 1 1 0 1 0 0 1 ایسے کر کے آپ اپنا data send کرتے تھے اب ہم لوگ کیا جائے صحیح تو ہم لوگ discuss کر رہے تھے کہ آپ کے جو quantum computers data transfer ہوتا ہے جو چیز سوال آنگا ہم بتا دوں گا ابھی سب concept ہے آپ کا صحیح ہے تو quantum computing میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں photons photons data transfer photons کی directions ہوتی ہیں what do I mean by that دیکھ we have a vertical photon جس کو ہم لوگ value دیتے ہیں one we have a 45 degree right photon diagonal photon جس ہم لوگ value دیتے ہیں one we have a vertical photon جس کو ہم لوگ sorry horizontal photon جس ہم لوگ value دیتے ہیں zero and then we have a 45 degree left photon جس ہم لوگ کیسے transfer کروں گا I will use a vertical photon and I can use horizontal photon and then I can use diagonal photon diagonal photon یہ basically آپ data بن گیا تو matter کرتا ہے ساری چیز میں بھی ہم discuss کریں گے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان آتا سب چیز دیکھیں اس کی واپس آتے ہیں تو quantum کمپیوٹنگ کے اندر کیا ہو رہے ہے آپ کے photon استعمال ہو رہے ہیں سب چیز ہیں photon کی ایک property ہوتی ہے property کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ پر کو بعد میں رسکس کرتے ہیں ابھی سب quantum cryptography پر آتے ہیں پھر بات کریں گے تو quantum computing کمپیوٹنگ بیسکلی آپ لوگوں کا ایک ایسی technology جو ابھی تک نہیں آئی ہے صحیح ابھی تک ان use نہیں ہے quantum computing کچھ particular areas استعمال ہو رہے ہیں اور کیونکہ اس کو ایک specific channel کی ضرورت ہوتی جس میں ہم لوگ photons transfer کرتے تو اس channel کی میں جیس ایک specific area کے اندر سب quantum computing جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے صحیح ہے تو ابھی فیلال as such استعمال نہیں ہوتی لیکن بند چکے quantum computers already market کے اندر ہیں سہی ہے ابھی experimentation چل لی ہے تو اب جب quantum computers آپ کے بن چکے ہیں آپ ایک computer کے ذریعے ایک key کو break کرنے کے لیے ایک password کو break کرنے کے لیے normal computers آپ سال دو سال لگاتا تھا وہی same چیز quantum computers کے ذریعے آپ within seconds کر سکتے ہو کیونکہ quantum computers کی جو processing speed ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے وہ same patterns combinations permutations combinations mathematical operations سے ایک key کو بناتے ہوں تو وہی same چیز اگر ہم reverse کریں تو ہم بیسکلی چیز کو break کر سکتے ایک password کو بنا سکتے لیکن quantum computing کے ذریعے آپ normal PC سے کرو گے تو آپ بہت زیادہ processing time لگے quantum computer سے کرو کہ within seconds within minutes within hours ہو سکتی بھئی same چیز تو اب جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک technology آپ لوگوں کی آرہی ہے سامنے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی بات کی تھی اس کے فائدے بھی نقصانات بھی ہیں تو اب ہم لوگوں کو quantum computers کا ایک طریقے سے بچاؤ بھی دیکھ نا ہے جب ہم لوگوں کے پاس ہم لوگوں کے ابھی فیلحال جو cryptographic methods ہیں جو کہ data کو save رکھنے کے methods ہیں جو key transfer کرنے کے methods ہیں key transfer کرنے جتنے بھی algorithms ہیں ان سب بیکار ہو جائیں جب quantum computers آئیں تو اب اس سے بچنے کیلئے ہم لوگ اپنے آپ کو بائی یزنگ quantum cryptography اب اگر ایک بندہ ہے وکرم شرما کے نام سنتے تم لوگ وغیرہ تو پوڈکاس وغیرہ تو تم لوگ مل جائے گا یہ وکرم شرما تو وکرم شرما کیا چیز ہے وکرم شرما ایک ایسا بندہ جس کامی ختم بریک ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ کو پہلے سے پرپیر کرنا ہے ہم لوگ بیسی کو کو دیکھتے ہیں جو ہم لوگ کے رینڈم نمبر آپ ریشن ہوتے ہیں اب فیلحال کے لیے رینڈم نمبر جنریشن آت کوٹ کیا بی برک بائی کو نٹم کمپیوٹر سے دو منٹ کے اندر آپ چیزوں کو بریک کر سکتے ہو کیونکہ وہ رینڈم نمبر ہیں ان کو بار بار اپل چیزیں پرمیٹیشن کمبینیشن میتھوم کی الگورتم سب چیزیں اپلائے کرنے کے بعد آپ کمپیوٹر کے ذریعے ان کو بریک کیا جا سکتے کرنٹ کی دسٹریبیوشن کونٹم کی دسٹریبیوشن کیا چیز ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں کونٹم کپٹوگرافی دو طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے ایدھر بی یوز تو کریئیٹ ایم آئی لگ ایم آئی کن کنفرم صحیح آواز صحیح 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 چلو 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 باپر سولیوشن کیا ہے we have the solution which is known as qkd which is quantum key create quantum key create کرنے کے بعد ہم اس سے انکرپشن کروائیں صحیح ہے جو ہم لوگ پہلے random generation کر رہے تھے نا یہا پر random numbers کی generation کر رہے تھے passwords کے لئے لئے for example میں نے password بنا 1027 یہ میرا randomly generate کیا password ہے اب اگر mathematical operations کے ذریعے میں نے یہ random password generate کیا لیکن اگر آپ یہ random password photons کے ذریعے سے ایک چیز کرو ایک photons کے ذریعے سے key کو generate کرو تو اس سے زیادہ random کوئی password ہو ہی نہیں سکتا ہے صحیح ہے کیا مطلب ہوا اگر آپ لگ probabilities دیکھتے ہو نا energies کی تو ایک طریقے سے fundamental particles کو major کرنا random in nature ہوتے جتنے بھی آپ کے fundamental particles ہیں وہ random in nature ہوتے ہیں جیسے radiation ہے وہ random in nature ہے مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز کب آپ کی ایک طریقے ہوگی بات کریں اب فیلال نہیں کر رہے تو فوٹون جو وہ random in nature ہوتے ہیں جس کی مجھے سے آپ لوگ کی اس کو ایک طریقے سوٹ استعمال کی یہ لائٹ ہے آپ کی اور یہ پہ فیلٹر استعمال کی پہلے میں نے استعمال کی ہے ڈائیگنل فیلٹر کی ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہوں we have two types of filters اور filter سے پہلے مجھے تمہوں کو ایک چیز سمجھانی ہے اس property کے بارے ہیں photons جو ہوتے ہیں they have a property property کی ہوتی ہے it is known as spin which can be changed when it passes through filters کیا مطلب وہ اگر تھوڑا بہت تمہوں کو یاد ہو ایک ٹی وی شو اس میں گیمز آتے ہیں جس پہ کھڑے تو ایک پرسن یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے and you have a moving filter over here اس کے پاس ایک shape یہاں پہ بنا رہا ہے اور آپ کو اپنی human body کو ایک طریقے سے اس shape کے مطابق کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ گیرو نہیں یا اس میں پاس تھرو ہو جاؤ تو وہ ساری جو بیسک گیم ہے بلکل یہاں پہ بھی سیم سیناریو کہ آپ کے فوٹون کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق فلٹر آتا ہے ہاں بالکل پولارزیشن فزیکس میں کہتے ہو صحیح صحیح ہاں وہی چیز ہے فزیکس ہی پڑھ رہے ہم لوگ یہاں پہ تو ہر ایک فوٹون کی ایک پوپرٹی ہے کہ اس کی ڈائریکشن آپ اگر اس کو غلط فلٹر سے پاس کر دو گے اگر اس کو غلط فلٹر سے فوٹون کو پاس کر دو گے تو اس کی ڈائریکشن چینج اگر آپ کو ایک طریقے سے ورٹیکل ہوریزونٹل فلٹر اس میں سے پاس کیا تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی صحیح ہے کیا مطلب ہوا اس کا اب اس چیز کو سمجھ جب ہمیں ایک پر سمجھ جا گئے کہ اگر میں اس کو غلط فلٹر سے پاس کروں گا تو اس کی سپن کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی اگر یہاں پہ ہمارا جو تیسرا بندہ ہے ہمارے اب بیٹھے جائے گا کہ بھائی یہاں پہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو چکی ہے اگر غلط فلٹر اس کو نہیں پتا کہ کس ڈائریکشن کا فلٹر اگر اس نے ہمارے غلط فلٹر استعمال کر لیا تو جب پرسن بھی آپس میں کمیونی کریں گے کہ بھائی میں نے یہ فلٹر دونوں چیز رینڈم ہیں پرسن بی کو سٹارٹنگ میں یہ نہیں بتاتا کہ بھائی میں پہلے ایکس فلٹر استعمال کر رہا ہوں پھر پلس فلٹر استعمال کر گا یہ سب چیز رینڈم ہو رہی ہوتی ہے اب اس پھر سپن پروپرٹی کو ڈسکس کر رہے تو انیشلی جو ہے پھر دوسرا فلٹر رکھتا پھر اٹھا دیتا پھر تیسرا فلٹر رکھتا پھر چودہ فلٹر رکھتا پھر اٹھا دیتا ایسے سیریز آف فوٹون جاتے ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ فلٹر اس کے ترور سپیسیفائی ہو رہی ہوتی ہے پرسن بی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی پرسن اے کون سے فلٹر استعمال کی ہیں وہ بھی رینڈم لی رکھتا ہے اس نے رینڈم لی رکھا فلٹر اور یہاں پہ اس کا فوٹون ڈیٹیکٹر موجود ہے یہ یہ فوٹون ڈیٹیکٹر ہے اب یہاں پہ اس نے فلٹر رکھا ہو وہ بھی رینڈم رکھے گا پرسن بھی جائے تو 50 50 پرسن چانس ہے کہ کون سا صحیح ہو جائے کون سا غلط ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ایک فلٹر صحیح رکھا ہے دوسرا فلٹر غلط رکھ دیا تیسرا فلٹر صحیح رکھ چوترا فلٹر غلط رکھ دیا تو possibilities ہیں آپ کے پاس اب یہاں پہ آپ جو person بھی ہے وہ یہاں پہ فلٹر کو arrange کرتا ہے رینڈم کچھ نہیں پتا کسی کو کسی کو کچھ نہیں مالم کہ کون سا فلٹر استعمال ہو رہا ہے پرسن بھی یہاں فوٹون ریٹیکٹر موجود کو note ڈاؤن کرے گا ہاں ہزاہی سی بات لکھ ہوں گا فوٹون ڈیٹیکٹر سے وہ ساری چیزوں کو میجر کر رہے کہ یہ ویلیو تھی پھر یہ ویلیو تھی ساری چیزیں میجر ہو رہی ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہمارا جو تیسرا بندہ بیٹھ اس نے غلط فیلٹر رکھ دیا تو اس کی ڈیریکشن چینج ہو جائے جب اس کی ڈیریکشن چینج ہو جائے جب پرسن بھی آپ اس میں کمیونکیٹ کریں گے تو وہ پہ وہ ایزی لی ایڈنٹیفائی کر پائیں گے اس کی ڈیریکشن بیچ چینج ہوئی ہے تو یہاں تیسرا بندہ جس کو ہم ایو ڈروپر کہتے ہیں وہ بیٹھ ہو ہے کوئی بیٹھ ہو ہے تو ہمیں اپنی چیزوں کو چینج کرنا یا تو ہم اس کو جا کے ریموف کریں گے سب چیزیں کر سکتے ہیں فرق نہیں پڑے گا ایرمیش اس سے ڈیریکشن چینج ہو جائے گی یہاں تک پرسن بی پاس پہنچ گے ہی نہیں وہ سب چیزیں matter کرتے ہیں اب آتے ہیں ذرا اور چیزوں کا سمجھ تے ہیں we have rectilinear schemes we have diagonal schemes ابھی میں کچھ بھی explain نہیں کہ میں یہ ساری چیزیں پھر explain کروں گا attention نہیں rectilinear schemes ہوتی ہیں you have diagonal schemes اور vertical polarization ہوتی ہے and you have horizontal polarization 45 degree left polarization 45 degree left polarization ان کی values ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں کہ values vary کرتی ہیں کچھ particular جگہوں پہ تمہیں اس کو 1 ملے گا کہیں پہ وائس ورس ہوگا کمی پہ ایس جسے میں لکھا ہے آپ کی book میں اس طریقے سے لکھا ہو تو میں نے اس کو ایسی ہی رکھا یہاں پہ باقی youtube پہ ویڈیوز دیکھو گئے تو کہیں پہ آپ 0 ملے گی ورٹیکل polarization horizontal 1 ملے گا تو چینج ہو سکتا ہے کوئی سے فرق نہیں پڑے گا آگے بڑھتے اب پوری کہانی جو ہم لوگ نے پڑی ہے اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس content سے سمجھتے ہیں اوکی let me change this سر کتنا رہتا ہے بس ختم ہو گیا یا فرجات tension مطلب چلو اس چیز کو سمجھتے ہیں اب ہمارے پاس پوری کہانی میں پھر سنا رہوں تم لوگ جو ہم نے اوپر ڈس کی تھوڑی بہت چیزوں کو سمجھ لیے concept کو سپیننگ کیا ہوتی ہے بس چیز جائیں کتنا فارغ پتا ہے سب پتا ہے مجھے لیکن ضروری ہے اب مجھے تو بہت interesting لگتا ہے بس depend کرتا ہے کیا چیز ہو تم اب میں اس میں وہ مجھے تو مزیدار لگتا بہت بہت interesting ہے میرے چلو واپس آتے سب ادھر فوکس اب دیکھو ہمارے پاس دو لوگ ہیں we have a receiver اب ہمارے پاس sender اور receiver موجود ہیں sender کو کی بھیجنی کی بھیجنی کی کی بھیجنی جس ہم لوگ encrypt اور decrypt کر سکیں اب ہم لوگ انہیں یہاں پہ light source موجود تھی بہت اچھی سی حسوس سی ٹار چاہیے تو یہاں پہ ہم نے filter لگا کے sender نے value send کی اس نے سب سے پہلے x filter استعمال کی اور آپ کی photon کی direction 45 degree height جس کی value بنتی ہے 1 صحیح ہے اس کے بعد اس نے پلس filter استعمال کیا جس کا مطلب ہے آپ کا جو photon کا shape تھا وہ تھا vertical اس کی value بنتی ہے 1 as well then you have x filter اس نے پھر تیسرا filter استعمال کیا سب چیزیں random ہو رہی ہیں یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ sender receiver کو بھی نہیں معلوم ہے کہ sender نے کون سا filter استعمال کیا ہے پھر اس نے چوتھا filter استعمال کیا plus filter جس horizontal direction آگئی x filter استعمال کیا 45 degree right آگئی پھر plus filter استعمال کیا جس سے horizontal polarization ہو گئی جس کی وجہ سے ایک value بن رہی تھی 110010 یہ key تھی آپ کی یہ key ابھی فیلحال نہیں یہ صرف اس نے data بھیج ہے صحیح ابھی ہم لوگ نے key کو create نہیں کیا this is not your key بس ہم لوگ نے series of bits بھیج that's it اب receiver کے پاس photon ز آرہ ہیں یہ پہ photon detector لگایا صحیح photon کو detect کرنے کے لئے آپ کو photon لگایا اب دیکھو اب ہوگا کیا receiver والے بھائی یہ randomly یہ میں نے جو filters لگائیں بلکل random receiver نے پہلے اس کو لگا کہ ایسی random اس نے کیا کیا plus والا filter اس سب سے پہلے لگا اس کو detect کر لیا سب چیزیں random پھر اس نے پلاس والا filter ایک اور دفع لگایا پھر اس نے x filter لگایا پھر اس نے x filter لگایا پھر اس نے x filter لگایا پھر اس نے plus filter لگایا سب چیزیں random ہو رہی ہیں صحیح ہے سب چیزیں کرنے کے بعد ریٹیکٹر کی جو ریڈنگ ریسیور کیا کرے گا اپنے let me show to you copy کرتے اس کو یہاں سے آپ کا ریسیور let me change the color تاکہ آپ لوگ confused نہ ہو سے تو یہ ریسیور کے filter ہیں صحیح ہے اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں سنڈر اور ریسیور ریسیور نے اپنا سارے جو فلٹر استعمال کیے وہ استعمال کیے تھے اب سنڈر جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ دونوں public channel پہ discuss کریں گے کہ بھائی تم نے پہلا filter غلط استعمال کیا پھر تم نے دوسرا filter صحیح استعمال کیا پھر تم نے تیسرا filter صحیح استعمال کیا پھر تم نے چوتھا filter غلط استعمال کیا یہ دو صحیح باقی تم نے پانچ ہوا filter صحیح استعمال کیا پھر تم نے چھٹا filter وہ بھی صحیح استعمال یہ سب probability ہے کچھ بھی fix نہیں تو ہمارے پاس کتنی صحیح آگئے ہمارے پاس چار صحیح تھے چھ میں سے تو اب جو صحیح تھے وہ ہماری final key بن گئی 10 receiver غلط استعمال کر رہے ابراہیم سمجھا رہا ہوں پورا concept سمجھا رہا ہوں ابھی لکھواؤں اس سب چیزیں غلط کون استعمال کر رہے receiver غلط استعمال کر رہے اگر سارے ہی اپس اب یہ probability کا game ہے عمر ارمش probability ہے کہ 50% صحیح 50% غلط ہو دو ہی filter ہے سارے غلط ہوں گے تو پھر سب process repeat ہوگا at one point آپ کے جا کے سمجھ جائیں at one point آپ کے پاس کی generate ہو جائے گی اب suppose کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا تیسرا بندہ بیٹھا ہو ہے اور وہ کوئی غلط filter لگا دیتا یہاں پہ تو آپ کی direction change ہو بات کوئی تیسرا بندہ ہماری eaves dropping کر رہا ہے مزا رہا ہوئی بلکل ایسی اپنی مردی سے سب چیز ہو رہی بلکل پوری ویلی چینج کر سکتے چلو دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب کوئی فائدہ نہیں اس کا ایڈ دی ایڈ فائدہ ہوگی جب کونٹم کمپیویٹر آج چلو سٹیج ون دس سنڈر یوز لائٹ سورس تو جنر ایڈ فور ٹون سورس کو ہم نے یہ ڈسکس کیا پوائنٹ کہ ہم لوگ لائٹ کو استعمال کرتے ہیں فوٹون کو کرنے میں فوٹون سنڈ سنڈ ٹھو رینڈم پولاریزر وچ رینڈم لی گیوز ون او پوسیبل پولاریزیشن بیٹ ویلیوز ریکٹلینی یا ڈائیگرین یہ سٹیج لکھنے استعمال کیا صرف آپ کی ویلیو کنسل ہوتی ہے سنڈ یوز لائٹ سورس جن لائٹ سورس استعمال کرتے ہوئے فوٹون کو جن ریٹ کرتے ہیں پولاریزر سنڈ رینڈم پولاریزر پولاریزر جو که ہوریزون ٹھو دائیگنل لیف دائیگنل رائٹ بس ختم ہو گیا پولاریز فوٹون سنڈ چیز ٹھو پولاریز 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 سنڈ مطلب 2 فوٹون موجود ہیں یہ دائیگنل سپلٹر جس کو ہم X کہتے ہیں ویلیف جس کو ہم لگ Y کہتے ہیں اور پلس بھی کہتے ہیں تو یہ دو ایک طریقے سے فلٹر ہیں 2 فوٹون دیکٹر یہ دو فوٹون دیکٹر بھی آپ کے پاس موجود ہیں سٹیج 5 one of the two beam splitter is chosen at random جو receiver end ہے وہ صرف two beam splitter مطلب filters کو استعمال کرے گا at random and the photon detectors are red جو photon detector کی values ہے اس کو read کرتے رہیں گے سٹیج 6 اس پورے process کو ہم repeat کریں the whole process is repeated until the whole of the encryption has been transmitted پوری transmission جب تک نہیں ہو گئی آپ اس کو پورے process کو repeat کرتے رہو گے the recipient sends back the sequence of beam splitters that were used to the sender now sender communicate on public channel xx پہلے استعمال کیا پھر y پھر y sequence used at the sending station جو اس نے پھر استعمال کیے تھے اس سے compare کرنے کے بعد stage 9 the sender now informs the recipient where in the sequence the correct beam splitter were used اس نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ تم نے صحیح استعمال کیا stage 10 this now ensure that the sender and recipients are fully synchronized اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں سمجھ جائیں اب ذرا password questions پر آتے ہیں غلطی سے کی بن رہی ہے سب random ہے بہت random ہے میں ایک ویڈیو بھی تم لوگ کو send کروں گ تو اس سے بھی کونس پر تم لوگ تلیر ہو سکتا ہے تھوڑا visualization کر animation کے ساتھ سیکھو گے تو اور زیادہ concept clear ہو جائے گا لیکن ابھی جو password میں سوال آ چک ہے اس کو دیکھ لے بس ایک دو questions ہے وہ آپ سے پوچھے گا what are the benefits of using quantum cryptography any eavesdropping can be identified کوئی بھی hacking ہو رہی ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ eavesdropping ہو رہی ہے what are the benefits of using quantum cryptography any eavesdropping can be identified eavesdropping کا مطلب سمجھ رہے yes you know chat پہ eavesdropping کا مطلب سمجھ رہے hacking کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی تیسر بندہ جو سننا چاہر third party لوگ guarantee لے سکتے اس کی accuracy سہی ہے more secure keys can be exchanged اور secure keys جو ہیں آپ اس کو exchange کر سکتے ہو using quantum cryptography what are the drawbacks of quantum cryptography it requires a dedicated line dedicated line and specialist hardware which can be expensive to implement we were using a light source we were using a photon detector we were using a dedicated data transfer تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ expensive ہوتی ہیں تو اس کو maintain کرنا at a higher level is still expensive it still has a limited range میں نے آپ بتایا کہ جیسے ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں صرف selam واد کے ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کنڈیشن وائل ٹرابل ڈاؤن فائبر آپٹک کی جب فائبر آپٹک کی سپاس ہو رہے تو کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کی پولاریزیشن چینج ہو سکتے ایک 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 بھی آپ کی ڈائریکشن آپ کی ڈائریکشن چینج کردے تو ہم ایسا ٹکنالوجی کو استعمال کر ٹکنالوجی نہیں ہوتا تہا ٹررس ٹرمینل ٹکنالوجی ٹکنالوجی ٹھائیڈ ڈائریکٹیوٹیز ڈائریکٹیوٹیز گورنمنٹ گورنمنٹ کو بھی اگر ہم لوگ گورنمنٹ سے کوئی چیز ایک دیکھو گنز ہے اس کو نورمل سیفٹی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں گنز کیا جا سکتا ہے الحمدللہ you are done with security ہے چھیلو جی پوس کریں ریکارڈنگ